سہت دولت ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہماری زندگی بہت الجی ہوئی ہے اور مسروفیات میں گھری ہوئی ہے اور یہ ساری مسروفیات صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ہیں ہمیں پیسہ کمانے کے لیے دن بھر بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اور پیسہ کمانے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اچھی صحت ہماری صحت بن زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور پیسہ کمانے کے لیے دن بھول جاتے ہیں پہلے وقتوں میں زندگی اتنی مصروف نہیں تھی زندگی ان دنوں کے مقابلے میں صحت مند محول کے ساتھ بہت آسان اور بہت سارے چیلنجوں سے پاک تھی لوگ صحت مند تھے کیونکہ وہ اپنی روزمرہ کے زندگی کے تمام کام اپنے ہاتھوں اور جسم سے انجام دیتے تھے لیکن آج ٹیکنالوجی کے دنیا میں زندگی بہت آسان اور آرامدے اور پرسکون ہو چکی ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ مشینوں کا استعمال کرتے کرتے خود سے کام کرنا ہی بھول گئے ہیں اور بدن کے زیادہ حرکت نہ کر پانے کی وجہ سے ہی آج ہمارے جسم میں بیماریاں جلدی آ جاتی ہیں آج کل آسان زندگی کزارنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر ایک شخص دوسرے سے بہتر زندگی کزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم کمانا چاہتا ہے لیکن اس رقم کو صحیح طریقے سے سرف کرنے کا ہنن کسی کسی کے پاس ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس رقم کا صحیح استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر بنائے کیونکہ انسان کتنی بھی مشکل نوکری یا بزنس کرے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کی خاطر ہی کرتا ہے اور اگر ہماری صحت ہی اچھی نہ ہوگی تو ہم کوئی بھی کام اچھے سے سر انجام نہیں دے پائیں گے آج کل انسان زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہا ہے لیکن اسے اپنی صحت کا خیال بالکل بھی نہیں ہے موجودہ دور میں طرح طرح کی فیکٹریوں اور کارفانوں سے نکلنے والے دھوئے نے تازہ ہوا کو خراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے تازہ ہوا کا ملنا دن بدن کم ہوا جا رہا ہے کیونکہ ہر چیز مثال کے طور پر ہوا پانی محولیات کھانا وغیرہ متاثرہ اور آلودہ ہو چکے ہیں اگر ہمیں اپنے محول اور فضاء کو پاکیزہ اور صاف بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور پلاسٹک اور تھیلی کا استعمال کم سے کم کریں اسی طرح صحت مند جسم کے لیے صحیح وقت پر صحت مند کھانا بہت ضروری ہے جو صرف متوازن کھانے سے ہی ممکن ہے یہ ہمارے جسم کی مناسب نشنمہ کو فروغ دیتا ہے جو ہمیں ذہنی جسمانی اور معاشرتی طور پر تندرست رکھتا ہے اچھی صحت کی مدد سے ہم زندگی کی کسی بھی خراب صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری خوشحال زندگی کے لیے ہمارا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ وقت پر اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ تازہ ہوا جسمانی سرگرمی اور ورزش رات کو صحیح وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھ کر تہلنا یا دوڑنا اور وقت وقت پر آرام کرنا وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے موسیقی